وہ سمجھانا چاہتے تھے وہ بات ان لوگوں نے تو سمجھ لی جنہوں نے وہ ساماجی کی بابستہ کا نرمان کیا لیکن وہ بات ان لوگوں نے نہیں سمجھی جن کو وہ سمجھانا چاہتے تھے وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم دیس میں 88% ہونے کے باوزور ہزاروں سال سے گنام کیوں رہے اس کے قارن کیا ہے اس قارن کو سمجھانے کا انہوں نے پیاس کیا اور اس بیماری کا علاج کرنے کا پیاس کیا لیکن جب وہ انہیں لگا کہ اس بیماری کا علاج ہوتا نہیں دکھ رہا تو انہوں نے خود اس کا پھر نیوارن کا راستہ نکالا اور وہ راستہ تھا کہ جب تک جاتیاں جندہ رہیں گی تب تک جاتیگت اتپیڑن بھی جندہ رہے گا ہم لوگ اگر جاتیوں کو زندہ رکھیں گے تو ہم لوگ جاتیگت اتپیڑن کو زندہ رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں اس پر چنتن کرنا چاہیے کہ یہ جاتیاں کس نے بنائی اور جاتیوں کو بننے سے کس کو فائدہ ہوا اور جاتیوں کے بننے سے کس کو نقصان ہوا اگر کیول اس سوال کا آپ لوگ جواب کھوز لیں تب آپ کو سمجھ آئے گا ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کرجی نے چود اکٹوبر انیس سو چھپن کو بہت دھم کی دیکھ سا کیوں لی اور بائیس پرتگیائیں کیوں دلوائی لیکن اگر اس سچائی کو نہیں جانو گے کیول اتنا کہو گے کہ میں بابا صاحب امبیٹ کر کو مانتا ہوں لیکن بابا صاحب کی امبیٹ کر کی بات کو نہیں مانو گے نہ بابا صاحب امبیٹ کر کو مانتے ہو نہ بابا صاحب امبیٹ کر کو جانتے ہو نہ ان کے وچار کو آچرن میں اتارتے ہو یہ گلے میں نیلا پٹکا ہمارے لئے کرانتی کا پرتک ہو سکتا ہے لیکن یہ پنسیل کا پٹکا ہمارا ابھیمان اور گورو ہے اگر نیلا پٹکا بھی گلے میں ہو اور پنسیل کا پٹکا بھی گلے میں ہو اور پنسیل کو اپنے جیون میں آچرن میں اتار لیں تو سائد ہم ڈاکٹر بابا سب امبیڑکر کا سپنا پورا کر سکتے ہیں پر اس کے لئے سچا امبیڑکر وادی بننا ہوگا نکلی امبیڑکر وادی بننے سے کام نہیں چلے گا اس لڑائی کو لڑنا ہوگا میں نے ایک ودایق رہتے ہوئے اور منتری کے طور پر رتنلال جی اس بات کے گوانے اور آپ لوگوں نے بھی اگر ڈلی کی ویدھان سبا کی ڈیبیٹ کو سنا ہو تو میں نے سماجی مددوں کو ہمیسا بے حد مجبوطی کے ساتھ بینا کسی ڈر کے اٹھایا ہے اب کوئی کہتا پچاس لاکھ کا انام گردن کاٹنے پر انہیں پتہ نہیں ہے جرہاں ان سے کوئی پوچھے بھئی کس کس کی گردن کاٹوگے سچا امبیڑکر وادی کبھی ڈر نہیں سکتا اور ڈر تو دور کی بات ہے وہ آسانی سے کبھی مر بھی نہیں سکتا ہمارے اندر جو خون کا پرواہ ہے وہ ڈکٹر بابا سے بمبیڑکر کا خون ہے اس کو ڈرانے کی کوشش مت کرنا ڈر تو تمہارے ویوار میں اور نظر آ رہا ہے پہلی بار لگا کی تیر سہی نسانے پہ لگا ہے چونکہ یہ لڑائی تلوار سے تیر سے بندوق سے نہیں لڑی جا سکتی یہ لڑائی وچار دھارہ کی لڑائی ہے یہ وسمتہ اور سمتہ کے بیچ کی لڑائی ہے یہ انسانیت اور ہیوانیت کی بیچ کی لڑائی ہے یہ مانوتہ اور دانوتہ کے بیچ کی لڑائی ہے ایک طرف فولے سہو امبیڑکر کی پریار کی وراثت ہے اور دوسری طرف جاتی وادی مانسکتہ سے پیڑت بیمار لوگوں کی ہے تو لڑائی تو بدھی اور ویویک کی ہے تو بدھی اور ویویک سی جیتی جائے گی انفورچونٹلی ہمارے لوگ بہت ہی زیادہ بھاوک اور بھولے ہیں بھاوکتہ سے لڑائی لڑتے ہیں اور ہار جاتے ہیں جب ڈاکٹر بابا سے امبیڑکر آپ کو بدھی اور ویویک کی بات کر کے گئے تتاکت بدھی نے کہا اپنا دیپک شویم بنو کسی بات کو اس لئے مت مانو بڑے کسی دھرمساستر میں لکھیا کسی بہت بڑے بیکتینے کہی ہے کسی بات کو ماننے سے پہلے پڑو سمجھو جانو پریخشن کرو بدھی اور ویویک کی کسوٹے پر کس کر دیکھو اس کے بعد آپ کو لگے یہ بات صحیح ہے تب اس بات کو مانو تو پھر بھاوکتہ سے کیوں لڑ رہے ہو بھائی بدھی سے لڑو نا میں نے جو کل راشت پتی جی کو چٹی لکھی ہوم مینسٹر کو لکھی باقی ساری آتورٹیز کو لکھی سپریم کورٹ کو لکھی آئی کورٹ کو لکھی میں نے اس میں یہ بات لکھی جو آپ نے اٹھائی اپنے بھاسن میں یہ دھمکی دینے والے لوگوں کی اس بات کی جانچ کیجئے یہ پیسہ ان کے پاس سے آتا کہاں سے ہے اس کے سورس کیا ہے اور دوسری بات میں نے اس میں لکھی ان کے کون سے آتنگوالی سنگڑوں سے تار جڑے ہیں اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے بہت سارے بے قصور لوگ جیل کے اندر سڑ رہے ہیں جنہوں نے اتنی خطرناک باتیں نہیں کی چھوٹی مٹی بات پہ بھی ان کو جیل میں ڈالا ہوئے کئی سال سے اور یہ کھولیاں آتنگ پیدا کر رہے ہیں یہ کیسے یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ڈکٹر بابا صاحب ہم بیٹ کر کے ماننے والے لوگ آتنکیت ہو جائیں گے ڈر جائیں گے ارے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ تمہارا ڈر ہے جو یہ بول رہا ہے ہم لڑیں گے ہم جیتیں گے اس لڑائی میں اگر کوئی بادہ ہے تو اس لڑائی کی بادہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جاتی وادی ونوادی ویبستہ کو بنایا اس لڑائی میں اگر کوئی بادہ ہے تو ہمارے اپنے سماس کے لوگ ہیں میں اس پشت کہہ دینا چاہتا ہوں جاتی انہوں نے بنائی جاتی سے انہیں فائدہ ہوا وہ جاتی کو جندہ رکھنا چاہتے ہیں ہمیں ہجاروں جاتیوں میں باٹ دیا اور ہم بھی جاتی کو جندہ رکھے ہوئے ہیں جاتیوں کو بنائے رکھو گے تو پھر جیتو گے کیسے ارے آپ کو اگر میرے سبدوں میں جراسہ بھی جھوٹنا جا رہا ہے تو راجندر گوتم کی گردن کاٹ دینا جتنے دلیت بہوزے نے جرا سب کے بلڑ کے نمونے لے کر اچھی سچی لیب میں جانچ کرالو تو ڈینے سے پتا لگے گا ہمارا خون ایک ہے اگر ہمارا خون ایک ہے تو پھر آپس میں روٹی بیٹی کا رسٹہ کرنے میں دکت کیوں ہے ہم لوگ ٹکڑوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں اپنی لڑائی کو ٹکڑوں میں کیوں لڑ رہے ہیں اگر ایک جھوٹ ہو گئے تو لڑ رہے کی ضرورتی لی پڑے گی یہ ان کا درہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اکمت میں آ جائیں گے اگر سارے بہجن بودھ ہو گئے تو میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں یا تو تم جاتی ان مولن کے لیے ہمارے ساتھ آ کر جاتی ہوگا ختم کر دو ورنہ پورا کا پورا بھارت بودھ میں بنے گا تم روک نہیں پاؤگے تم ایک کو مار لوگے دو کو مار لوگے دس کو مار لوگے تم مارتے مارتے تمہاری پیڑیاں ختم ہو جائیں گی اور بھارت بدھے کی اور چل پڑا ہے ہم لوگ کوئی کمجور لوگ نہیں ہیں ہمارے مہاپرسوں نے پورے زیون محنت سے کھایا ہے اور تم لوگوں میں سے زیادہ تر نے ہماری محنت کا چھوڑا کے چھین کے کھایا ہے تو یہ ڈرانے کی کاروئی یہ ڈرانے کی بھاسا بولنا بند کرو یہ بھاسا بتاتی ہے کہ تم ڈر گئے ہو چونکہ تمہیں اب لگ گیا ہے کہ اب بھارت اور بہوجن بدھے کی اور چل پڑا ہے تو بدھے تو بنیں گے بدھے تو ہم بنیں گے ہر وہ ویکتی جو اپنے جیون کے فیصلے بدھے اور ویویک سے لے جو اپنا اچھا برا سوچ سمجھ گئے اپنے جیون کے فیصلے لے میرا ماننا ہے وہ ہر ویکتی بدھے ہے جس کے من میں کرونا ہے سمتہ ستنترتہ بندوتہ اور نیائے پرگیا سیل کرونا میتری ہے وہ ویکتی بہت طاقتبر ہوتا ہے گالی گلوچ کرنے والا آدمی دھمکی دینے والا آدمی بہت کمجور ڈرپوک اور کائر ہوتا ہے ہمارے لوگ ڈرپوک اور کائر نہیں ہیں جو لوگ سولہ سولہ گھنٹے کام کر کے محنت مسکت کر کے ہزاروں سال کی گلامی کے جنزیروں کو توڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں وہ لوگ ڈریں گے نہیں ان کو سمجھ آ گیا ہے ڈوکٹر بابا صاحب ہمپٹ کرکیوں بھارت کو بہت دن میں بنانا چاہتے تھے ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ جس پرکار ایک ویکتی اگر بیمار ہو جائے اور پتا چلے کہ اس نے گندہ پانی پیا جس کی وجہ سے اس کو پیٹ میں انفیکشن ہو گیا تو وہ گندہ پانی پینا چھوڑ دے گا دوائی لے گا اور ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ویکتی ہے جان لے کہ جس پانی کو گندے پانی کو پینے سے بیمار ہوا ہے وہ دوائی بھی لے اور گندہ پانی پینا نہ چھوڑے تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا نا تو سمجھ لو ہماری بیماری کیا کارن یہ جاتیاں ہیں ہم اتپیڑن سے چھٹکارا بھی چاہتے ہیں اور جاتی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تو تو کبھی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے جس پرکار انیکوں ندیاں الگ الگ نام سے جانی جاتی ہیں لیکن سمدر میں گرنے کے بعد اپنی پہچان کھو دیتی ہیں اور شاگر کہلاتی ہیں سمدر کہلاتی ہیں اسی پرکار ہمیں جو جاتیاں قدرت میں نہیں مرائی چونکہ پورے دنیا کے اندر کسی دیش میں جاتی نہیں ہے جاتی کیول بھارت میں ہے یہ بڑھنے پہ بستہ کیول بھارت میں ہے کوئی آدمی گمبی روپ سے بیمار ہو جائے اور ڈوکٹر کہے کہ بھی تمہارا بڑا اپریسن ہونا ہے دس یونٹ بلڈ چاہیے آپ کی جان تب بچے گی بڑے اپریسن سے لیکن دس یونٹ بلڈ کا انتظام کرو مجھے پورے دنیا میں کیول ایک ایک جامپل دکھا دو جس کا اپریسن ہونا ہے جو پیڈی تھے وہ یہ کہے مجھے کیول برہمان کا یا چھتریے کا بلڈ چاہیے تو جب جان بچا نہیں ہے تب تو بلڈ چاہیے تب برہمان کا چھتریے کا ہندو مسلم کا سکھ کا بلڈ نہیں چاہیے انسان کا بلڈ چاہیے نا چونکہ جانور کا بلڈ انسان کو چڑھ نہیں سکتا اس کا ملکہ قدرت نے تو سب کو انسان بنایا اور چالاک انسانوں نے ہمیں ہزاروں جاتیوں میں باٹ دیا وہ چلاک لوگ آج بھی اپنی چلاکی کر رہے ہیں ہم لوگ بے وکوف ہیں جو ان کی چلاکی میں فسے ہوئے ہیں ہم لوگ ہیں جو آپس میں روٹی بیٹی کا ریستہ کرنے کی وجہ ان جاتیوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم میں سے وہ لوگ اور بھی زیادہ بے وکوف ہیں جو اپنے گاؤں کے سامنے بورڈ لگائیں اپنی گاڑی پہ لکھے ہیں the great چمار the great مہار the great بالمکی جاتی great کب سے ہو گئی بھئی وچاردھارہ great ہوتی ہے جاتی واتی کچھ نہیں ہے اس لئے جاتیوں کو چھوڑ دو سماج کو جوڑ دو ہم نے نعرہ دیا جاتی چھوڑو سماج جوڑو بہت دھمکی کیا پہچان مانو مانو ایک سمان اور میرے سامنے وکل دو میں سے ایک تھا رتنلال جی گھر پہ بیٹھے ویدھم کئی سارے بھائی لوگ بیٹھے چرچہ کر رہے تھے کسی مدی پہ ہمارے وچار میں تھوڑا سماج بیت بھی تھا لیکن جب بدھے نے کہا ہے بدھے اور ویویک سے فیصلے لو تو ہم نے بدھے اور ویویک کا استعمال کیا نظریہ الگ ہو سکتا ہوتی ہے ساتھ جج کہتے اور چھے کہتے یہ ہونا چاہیے ساتھ کا مان لیا جاتا چھے کا نہیں مانا جاتا لیکن دونوں اپنے ججمنٹ کے لئے ریزننگ دیتے ہیں دونوں پکس کے ججز اپنے اپنے ججمنٹ کے فیور میں لوجک دیتے ہیں ریزننگ دیتے ہیں تو ریزننگ اپنی اپنی ہے مجھے دو میں سے ایک بات چننی تھی یا تو میں اپنے سماج کی خطکاری کی لڑائی کو لڑنے کے لئے ڈوکٹر بابا سا مجھے لگا کہ مجھے اپنے سماج کے حکدکاری کی لڑائی کو لڑنے کے لئے ڈوکٹر بابا سے بمبیٹ کر کے رستے پر چلنا چاہیے اس لئے میں نے رستہ چلنا اس لئے میں نے ریزنگ کیا جو لوگ بائیس پرتیگیاں کی اوپر کی تین چار پرتیگیاں کا بیروت کر رہے ہیں میں سچ بتا رہا ہوں بیروت کرنے والوں نے بائیس پرتیگیاں کو پڑھا نہیں ہوگا جس دن پڑھ لیں گے نا وہ جس دن ان کے دماغ کے جو اندر جو کیچڑ جمی ہو صاف ہو جائے گی جب تھانے کے اندر پوستاز کی نے مجھے بلایا ایسے چونے جو جو سوال لکھے میں نے ان سوالوں کے جواب دے دیئے اس کے سوال پورے ہو گئے میں نے کہا آپ کے سوال اور کوئی ہے کہنا جی اور کوئی سوال نہیں ہے تو میں نے کہا پھر میں چلتا ہوں کہ نے نہیں ایک منٹ رکو میں ڈی سی پی سے بات کرلوں اس نے ڈی سی پی سے بات کی ڈی سی پی نے کہا کہ یہ جو جواب انہوں نے دیئے سوالوں کیوں مجھے لے کے آ جاؤ ایسے چون کہنا جی آپ تھوڑا یہاں بیٹھو چاہے وائی پیو میں جب یہ بیان ڈی سی پی کو پڑھوا کے آتا ہوں میں نے کہا بھائی ٹیکنیکلی اتنا دنیا آگے بڑھ گئی ہے روڈ سیپ کر دو پڑھ لیں گی انہوں نے پھر ڈی سی پی کو فون کیا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ لے کے آو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ڈی سی پی نہیں بلا رہا یہ تو بیپکپ بنا رہا ہے ہمیں بیپکپ سمجھ رہا ہے پر ہم بیپکپ نہیں ہیں بیسیکلی بی جی پی کا مکھیال وہاں سے قریب پانچ کلومیٹر دوری پہ تھا دین دیال اپادہ مارک پر جہاں بی جی پی کے بڑھے نیتا اور ان کے وکیلوں کی فوج بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں گئے انہوں نے سوالوں کے جواب پڑے اور پڑھ کے دیکھا ہے یہ تو ساری اتنی تحقیق بات ہے اس کا تو کوئی ہمارے پاس بھی جواب نہیں ہے تو انہوں نے تین جواب اور ایسیچو کو لکھ کے بھیجے کہ یہ اور پوچھ لو ایسیچو واپس آئے میں نے کہا بھئی آگئے ایک نوہ آگئے میں نے کہا بتاؤ کیا کے سوال ہے تین سوال میں سے میں نے دو کے جواب دے کے جو تیسرا سوال تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا جو جب ان کا کوئیسٹن تھا کیا یہ بائیس پرتگیاں ہیں جو چودہ اکٹوبر انیس سو چھپن کو ڈکٹر بابا سب امبیٹ کر جی نے اس وقت اپنے لاکھوں نیائیوں کو دی تھی اور اس وقت دھوڑا ہی گئی تھی کیا یہ بائیس پرتگیاں آج بھی اتنی ہی پراسنگک ہیں جیتنی اس وقت تھی میں نے لے کے چھپن سے بعد کا چونکہ چھپن تک تو بابا ساہب کا ہو گیا چھپن سے آج تک کی جتنی بڑی گھٹنائیں ہمارے ساتھ اتپیڑن کی گھٹی ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے اور جتندر میگوال اندر میگوال کا ہاتھ رس کی بیٹی کا پرتاب گھڑ میں مورتی چھولین پہ ہتیا کا ساری گھٹنا کرم دیتے ہوئے اور پوری کے جگرنات پوری کے مندر کی گھٹنائیں کی راشترپتی رہتے ہوئے رامنات کوبین جی کو بھی مندر میں گھسنے نہیں دیا کی تم راشترپتی ہو لیکن دلیت ہو اس لئے مندر میں نہیں گھسکتے اس سارا حوالہ دیتے ہوئے میں نے کہا ان پرشتیتے سے پرتیت ہوتا ہے کہ جو پرشتیتیاں اس وقت تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے ان بائیس پرتیگیاں کی پرسنگیتہ آج بھی اتنی ہے اس کے بعد تو پھر وہ فنس گئے ان کے پاس جباب نہیں ہے چونکہ اس کا جباب کیول بودھ میں بھارت ہے بھارت تو بدھی اور بیوک سے چلے گا بھاؤنا اسے نہیں چلے گا اور بھارت کسی کے باپ کی بپوتی بھی نہیں ہے بہت بھارت ہے نہیں ہے نسید موسیقا 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 موسیقا